اور حدیث فاق میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ عادمیوں کی پانچ کے سوا سب اہلِ ایمان کی بخشش ہو جاتا ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مصبل و عزارہ اپنے واجہ میں شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرد باعث کے بارے میں بات کی تو حضرت عویقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آستہ آستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ کتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدہی ہے ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹن ہونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے نہیں یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کہ ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آقا کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معافت پانچوہ مدمن و خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بکشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بکشش ہو جائے گی جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بکشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرک ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے